موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو فور سٹار کچن امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و حمان میں رکھے آمین سمامین آج ہم بہت ہی زبردت شربت کی رسپی شیئر کر رہے ہیں جس میں ذائقہ بھی ہوگا صحت بھی اور فائدہ بھی یہ شربت بہت ہی مزے کا ہوگا اور اصلی شربت جو کہ ہم دو سو پچاس گرام بادام سے بنائیں گے بادام کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنے فائدے ہیں سب کے لیے اصلی بادام کا شربت ہو تو کیا ہی بات ہے بنانا بہت ہی آسان ہے بچوں کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے حاصل طور پر پڑھنے والے بچوں کو بلکہ سب ہی کو ضرورت ہے اور چلیں جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے پاس ہیں دو سو پچاس گرام بادام جن کو میں نے کل سے بگویا ہوا تھا تین چار گھنٹے بگوینے کے بعد اس کی چلکیں میں ریموو کر لیا اچھی طرح سے دو کے پھر دوبارہ سے پانی اس میں ڈال کے اس کو بگو دیا اور تقریباً پانچ چھ گھنٹے پھر دوبارہ بگوئے رکھا تھا اور ایک تقریباً ایک کیلو چینی ہے اس میں جائے گی ایک لیٹر پانی جائے گا اور ہاف گلاس سے بھی تھوڑا کم ارکے غلاب جائے گا پانچ چھے سبز لائچیوں کے دانے میں نے نکال دی ہیں وہ اس میں جائیں گی اور چند ڈروپس اس میں کیورا وارٹر وہ جائے گا اور دیکھتی جائے گا یہ کیسے کیسے بنے گا اور کس سٹیج پہ کیا کیا کچھ اس میں ایڈ کرنا ہے اس میں دارے دخما لے رہی ہیں یہ ایک لیٹر پانی ہے وہ بھی اس میں جائے گا اس کی کوئی چاشنی وغیرہ نہیں بنانی آپ ویڈیو دیکھتے جائے یہ کیسے ریڈی ہوگا فلیم ہم آن کر دیتے ہیں اس کو ہلاتے ہیں مکسر جار میں اچھی طرح سے اس کا بدموں کا پیسٹ بنا لیں گے اس میں کوئی دانا وغیرہ نہ رہے موٹا موٹا کوئی گھٹھلی بھی نہ رہے اچھی طرح سے پیسٹ بنانا ہے آپ کونڈی ڈنٹے میں بھی اس کو پیسٹ بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو ایسی لگے اور یہ پانی ہم بیسٹ نہیں کریں گے یہ پانی اس کے اندر جائے گا ضرورت کے مطابق باب میں پھر یہ پانی آئیت کر دیں گے اور یہ لائچی کے دانے جو نکال دیا تھے یہ بیسٹ میں جائیں گے اب ہم اس کا پیسٹ بناتے ہیں چین یہ اچھی طرح سے پانی بھی کھولنا شروع ہوگے یہ دیکھیں اور بادام کا اچھی طرح سے ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے بہت اچھی طرح یہ پیسٹ بن چکا ہے آپ چاہے تو اس کو چھان بھی سکتے ہیں میں اس کو نہیں چھانوں گی اسی طرح اس میں ایٹ کروں گی کیونکہ یہ بہت باریک پیسٹ بن چکا ہے جو جگ میں رہ گیا ہے اس کو بیسٹ نہیں کریں گے اس میں تھوڑا پانی ڈال کے یہ بیسٹ میں ایٹ کر دیں گے پانی ڈال کیا تھا جب کے ساتھ چھوڑی پیسٹ پڑیا تھا اس میں چلا گیا پتی بن پچیس تیس منٹ یہ اُبال آئے گا پچیس تیس منٹ کے لیے میریم فلم پہ کچھ ہی طرح سے پکا دیں گے یہ ارکے رولاو ہے یہ بھی اس میں چلا گیا اب بہل آنے کے بعد مچی طرح سے پچیس تیس منٹ کے لئے پکائیں گے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کب یہ ریڈی ہوگا اور کس ٹائم پہ کیوں رہا تنس اس میں ایڈ کرنا ہے شربت ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کی تار نہیں بنانی یہ چمر کے ساتھ اس کے ڈروپ چپک رہے ہیں ابھی بہت زیادہ گرم ہے اس میں کیوریسنس ابھی ایڈ نہیں کریں گے جب یہ تھنڈا ہوگا پھر اس میں ہم کیوریسنس ایڈ کریں گے ابھی میں فلیم آف کرنے لگی ہوں تو تھنڈا ہونے کے بعد پھر میں دو گلاس ریڈی کروں گی اس کی فائنل لک آپ کو دکھاؤں گی اور جو بچے دودھ نہیں پیتے وہ دودھ بھی پینا شروع کریں گے آپ ایک ٹی سپون دودھ میں ایڈ کر دیں بچوں کو بڑوں کو سب کو دیں چینی اور کالڈرنگ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتا ہے کالڈرنگ ویسے بھی اس کا فائدہ نہیں دودھ کی افادیت ختم کر دیتے ہیں اس طرح دیں گے تو دودھ بھی بچے پییں گے ہزائیکہ بھی اچھا لگے گا اور فائدہ بھی ہوگا اور شربت ہمارا بھی ریڈی ہے ابھی تھنڈا ہونے کا انتظار کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں ازام کا شربت ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے ون ٹی سپون اس وقت کیورا وارٹر ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ابھی میں آپ کے سامنے دو گلاس ریڈی کرتی ہوں ماشاءاللہ کتا خوبصورت کلر آیا ہے یہ جو بلیک بلیک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لائچی کے دانے بیچ میں پیسے تھے وہ ہی ہیں تو باقی بادام کا شربت کا کلر بھی بلکل اسلی لگ رہا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ابھی میں دو گلاس ریڈی کرتی ہوں تب سے پہلے آئس کیو بھی اس میں جائے گی تقریباً 3 ٹی بل سپون ہی اس میں ڈلیں گے اگر آپ زیادہ نیٹھ اپسان کرتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا اصلی باداموں کا شربت ریٹی ہے پہت ہی مزے کا بنا ہے اور ضرور بنائیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا آپ سب سے ریکس ٹی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے بیل لائک اور ان کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور ملتے ہیں بہت جلد مزیدار سی نئی رسپی کے ساتھ اللہ نکے بان موسیقی 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 موسیقی